اسلام علیکم ورحمہ شرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب بر کتاب سے مخاطب ہے بھی سے کچھ دن پہلے دیر پہلے دو گھنٹے پہلے امران خان نے ایک طویل پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کا جو مزہ ہے کرکرہ کیا ایک جنرلس نے جب انہوں نے خان سے سوال نہیں پوچھا بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے نیوٹرلز کو ایڈویکیٹ کیا ہے جیسے انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور وہ تقریر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کا جو خان نے جواب دیا ہے اس جواب کو کٹ کر صرف آخری حصہ چلایا جا رہا ہے جس میں امران خان پریس کانفرنس کے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ٹھیک سوال نہیں پوچھا اور اس کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں ہوا یہ کہ یہ اب تک نیوز چینل کے صافی ہیں بیورو چیفیں خبر پختون خواہ کے عارف یوسف زائن کا نام ہے اور امران خان کی جو پریس ٹاک تھی وہ تقریباً سینٹالیس منٹ پینتالیس سیکنڈ پر تھی اور بیالیس منٹ پر جا کر انہوں نے سوال پو تھی اور یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بندہ خننس نکال رہا ہو نو ڈسرسپیکٹ وہ میرے کلیگ ہیں ہمارے صافی ہیں صافی جنرلیسٹک کمیونیٹی کے ہیں نو ڈسرسپیکٹ لیکن وہ سوال نہیں تھا وہ خننس تھی سوال مختصر ہوتا ہے پانچ منٹ میں سوال تو گئے میری ویڈیو آپ نہیں دیکھ سکتے تو پانچ منٹ کا سوال تھا اچھا ان کا سوال سنیے اس کے میں نے امپورٹن نکات لکھیں ہم آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ کرکٹ میں آپ نے خیر جان امپائر لے کر آئے ہیں آپ کی پی کے میں موجود ہیں تو برائیم عربانی اپنے وزراء کی پرفارمنس کو انیلائز کریں وہ کی پی کے میں کس وجہ سے موجود ہیں ازادی مارچ کے لیے نو وہ کہہ رہے گا انیلائز کریں جی اپنے وزراء کی اپنے وزراء کو انیلائز کریں دیگر دیپارٹمنٹ چھوڑیں ایک میڈیا کا سیکٹر ان سے نہیں سنبھل رہا اب میڈیا کے سیکٹر سے پتہ نہیں انہیں کیا لینہ دینا ہے وہ ایک صوبہ ہے شاید مختلف میڈیا کے سیکٹرز ہیں پیسن شا سے دیتے ہیں شاید کے پی کے میں نہ چل رہی ہوں یا ایسا نہیں بھی ہو سکتا مہربانی کریں آپ اس طرف توجہ دیں کے پی کے میں آپ کے فلوز بہت زیادہ ہیں لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں لیکن اب لوگوں نے لیکن لوگوں نے آپ کے پچھلے تین سالوں میں نہ تو پرائیم نیسر ہاؤس کی دیواریں گرتے ہوئی دیکھی نہ تو گورنر ہاؤس کو گرتے ہوئے دیکھا نہ تو پرائی پرائیم نیسر ہاؤس کو یونیورسٹی بنتے ہوئے دیکھا اب انہیں نہیں پتا کہ پرائیم نیسر ہاؤن خان نے بقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی تھی پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کے لیے اور ڈکٹر ایتاور رحمان جو کہ ایچی سی کے ثابت چیئرمن اور فاؤنڈر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے ہیڈ کر رہے تھے تو ایسا نہیں ہوتا کہ تین سالوں کے اندر آپ ساری چیزیں ایک دم مانگنا شروع کر دیں کوالیشن گورنمنٹ تھی بلیک ملنگ چل رہی تھی بہت زیادہ سو بہت ساری چیزیں تھیں جن کے لیے ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے ساتھوں کہتے ہیں نائن لوگوں نے چوروں کو لٹکتے دیکھا زائرہ خان کہتے رہے ہیں کہ بہت ساری لوگوں کے پرکرپشن ثابت ہو گئی تھی لیکن کیا کریں پاکستان کے سٹیکولڈرز اور بھی بہت ہیں اب اگر آپ دوبارہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں تو کون سا نیا نعرہ ہوگا ایک اور بات خان صاحب یہ پاز لے کے انہوں نے پھر پوچھا آپ کی جو ہیں کی بورڈ واریرز اور یوٹیوبرز پاکستان فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو پاکستان فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ہمیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کی بورڈ واریرز اسلام آباد کیا فتح کریں گے امریکہ اور نیٹو افغانستان فتح نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گلی گلی کچھے کچھے آج لوگ آرمی جرنیلز کو گالیاں دے رہے ہیں یہ تربیت کس نہیں کی ہے آپ کے واریرز کی تربیت کیوں نہیں کر رہے آپ آج کل ہر جگہ پر فوج کو اور جرنیلوں کو گالیاں دے جا رہی ہیں آپ آپ اپنے ورکرز کی تربیت کریں اور پاکستان کو فتح کریں کوئی پیغام دے اپنے ورکرز کو یہ انہوں نے کہا جی پاکستان فتح کریں دو تین بار انہوں نے استعمال کیا وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو لے کر چل رہے ہیں انہوں نے بڑا کلیر لی کہا کہ آپ سوشل میڈیا پر میں لوگوں کے ہاتھوں سے موبائل فون نہیں کھین سکتا بلکہ ہر شخص کے پاس ایک اظہار رائے کا ایک ڈیوائس آگئی ہے اور وہ اپنی بات سامنے رکھ رہا ہے چاہے اختلاف کرے یا نہ کرے وہ کسی کا گھر نہیں توڑنا کوئی حملہ آور نہیں ہو رہا اور وہ تو عمران خان نے کہا کہ میں نہیں روک سکتا نی ٹویٹر پر ٹرینڈ بن رہا ہے ٹرینڈ میں تو نہیں روک سکتا اس میں لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جب تک لوگ اس میں ٹرینڈ ہیشٹیک ڈالتے رہیں گے وہ ٹرینڈ چلتا رہے گا اس میں میرا کیا لینہ دینا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی اسلام آباد فتح کرنا تو ہے ہی نہیں انہوں نے شیلنگ کی پچیس زار شیل مارے ہم تو پرام صریح سے اعتجاج کرنے جا رہے تھے پروٹسٹ کرنے جا رہے تھے جو کہ جمہوریت میں بنیادی ایک ہے اور جو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اس میں کیا چیز تھی کہ ہم نے اسلام آباد فتح کرنا تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے اتنا مزا کر گرا کر دیا تھا کہ عمران خان پریس ٹاک چھوڑ کر چلے گئے اپنے خیال رکھیں اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ